اپنے شو ایم بی جی سپیس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں راجہ نادر پرویس صاحب کے پاس موجود ہوں جو انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی جنگ کے ہیرو ہیں انیس سو اکتر میں انہوں نے شکست کو تسلیم نہیں کیا دشمن کی قید میں چلے گئے اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ وہ فتح گھر سے فرار ہو کے پاکستان آگئے اور پھر ان پر یہ جو ہیرو تھے انہیں زیرو کرنے کی کوشش کی گئی ان پر غداری کے بغاوت کے الزام میں جو ہے وہ مقدمہ چلا گیا اور پھر ان کا سیاسی سفر ہے کہ جس میں وہ پانچ مرتبہ ایم اینے منتخب ہوئے تین بار جو ہیں وہ وفاقی وزیر رہے اگرچہ آج میں ان سے ان کی عسکری اور سیاسی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو جنرل پرویز مشرف نے انانک تدار پر قبضہ کر لیا اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ روز پہلے پنڈورا لیکس نے ایک نیا پنڈورا بکس جو ہے وہ کھول دیا اس میں جہاں بے شمار پاکستانیوں کے نام آئے وہاں چند جنرلوں کے نام بھی تھے جن کی آفشور کمپنیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور ان میں انکشاف کیا گیا کہ راجہ نادر پرویز صاحب کی بھی ایک آفشور کمپنی ہے تو اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بات میں جو ہے وہ کتنی حقیقت ہے رائے سے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ باقی جو آپ کی عسکری اور سیاسی زندگی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو پنڈورا لیکس میں آپ کی آفشور کمپنی کا ذکر کیا گیا ہے انٹرنیشنل فینانس اینڈ ایکویپمنٹ لیمیٹڈ جس کا وہ بتایا گیا کہ جو بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ کاروبار ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا اس کے لیے آپ سے انہوں نے کوئی رابطہ کیا سب سے پہلے آپ کو شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک مثل سنی ہوئی تھی کہ پیاسہ کون کے پاس جاتا ہے یہاں کون پیاسے کے پاس آگئے تاکہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حقائق کو سامنے لانے کے لیے آپ نے سفر کیا میرے پاس آئے اور یہ جاننے کی کوشش کی اس میں سچائی کیا ہے اور کس سر تک سچائی ہے پہلی چیز میں نے پہلا انٹریو دیا اس کے اوپر وہ تھا چار اکٹوبر کو یہ خبر جو کمپنی کا نام لے رہے ہیں اسی کمپنی کا ذکر اس میں بھی کیا گیا کمپنی کا نام ہے جو ڈیلرز ہیں یوکے میں ان کا نام ہے مجھے میجر سے کنر بنا دیا گیا پھر میری کمپنی کو جب آف شور کمپنی کا نام بھی ذکر کیا پھر تجارت کا بھی ذکر کیا ریشیا چائنہ نپال انڈیا پتہ نہیں کہاں کا اور یہ کمپنی دوزار تین میں بنی صحیح گری صاحب دوزار تین میں میں ایمینے تھا آپوزیشن کا ہم ہارلی تیرہ یا چودہ ایمینے تھے نون کے جنرل مشرف پیزرر پاکستان اسے دور تھا میں نے جب یہ خبر خود اپنی پڑی مجھے دکھ ہوا اتنا دکھ ہوا کہ شاید میں شکست کے وقت جب اتحار پھینکے گئے اس کو نہیں محسوس کیا جتا ہے میں اب محسوس کیا ایک عزت کی زندگی گزاری ہے میری کوئی آف شور کمپنی نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میرے فرشتوں کو نہیں پتا کیا آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے اور میں آف شور کمپنی بناتا اس وقت جب میں اقتدار میں ہوں جب میں منسٹر تھا اور پاورفل منسٹر تین دفعہ آپ منسٹر رہے ہیں جو نے جو کی کابینہ میں پہلے بار میں تین دفعہ رہا ہوں لیکن اس وقت میں نے نہیں بنایا اگر میں کاروبار کرتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کاروبار میں آف شور کمپنی بھی تھا مجھے دیلن بھی نہیں تھا کار آف شور کمپنی ہیں وہ لوگ بناتے ہیں یا تو اپنے پیسہ چھپانے کے لیے یا ٹیکس پچانے کے لیے یا باہر کاروبار کرنے کے لیے جس آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جو اپنے کاروبار گھر میں جو پروجیکٹ اپنے بچوں کے اپنے فیملی کے ان کو مکمل نہیں کر سکتا اس نے آف شور کمپنی کیا بنانی ہے میں صرف یہ گزارش ہے اس سے ایک چیز واضح کر دے جیگہ یہ عمر چیما صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اٹھارہ ستمبر کو مارگوٹ نامی ایک جو شخص ہیں انہوں نے آپ سے وٹسپ پر رابطہ کیا آپ کو موقف لینے کے لیے دوبارہ پھر یاد دہانے بھی کروائی کیا آپ سے رابطہ کیا گیا پہلی چیز گواری صاحب اگر مجھ سے کسی رابطہ کرنا تو یہ دردن از ایف چینل در جہاں یہ خبر چلے گی مجھے کسی چینل والے رابطہ نہیں کیا میں عمر شیما کو نہیں جانتا نہ میرے ان سے کوئی رابطہ ہے اگر کوئی اس خبر کے بعد جب شور شعبہ پڑ گیا کہ بھئی یہ تو گلے میں پڑ جائے گی اس آئی سی آئی جے کمپنی کے اگر میں دالے میں چلے جاتا ہوں اگر یہ یا تو کنفیس کریں کہ یہ غلطی ہوئی ہے بلکل آپ کا آفشور کمپنی کوئی تعلق نہیں ہے تردیر اس کی جانی کرے اور وہ آئی سی آئی جے کی طرف سے آئی سی آئی جے کی طرف سے کرے یہ تو میرا حق بنتا ہے میں نے گورنمنٹ سے اپیل کیا کہ یہ ایسی کمپنی ہے ایسا انفرمیشن ہے ان کو اس کو لوکیٹ کرنے میں اس کو فال اپ کرنے میں منی ٹریل کو گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کھا بھی جب انہوں نے نہیں کیا میں تھوڑا سا دیر برداشتہ بھی ہو میں نے اپیل کیا ایسا پاکستانی میرا حق ہے اور جب گورنمنٹ نے کلیم کیا کہ ہم ایک سپیشل سیل بنائیں گے سپیشل کمیٹی بنائیں گے اور کونگ کو بتائیں گے پینڈورا لیکس میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خواف کانونی کاروکی بلکل آپ کا یہ مطالبہ بجاہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تدیر کی جانے چاہیے اور یہ اسی فورم سے کی جانے چاہیے جس فورم سے یہ خبر جاری کی گئی ہے تو راج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جو عسکری زندگی ہے جو سیاسی زندگی ہے بڑا طویل سفر ہے تو اس کا آغاز میں پینسٹ کی جنگ جو ہے اس سے کرنا چاہوں گا جتنی کہ مجھے معلومات ملیں آپ کا بازو فریکچر تھا ٹوٹا ہوا تھا آپ اور وہ جو پیش کردی کے لیے کوئی میشن تشکیل دیا جارہا تھا تو آپ کے سی او نے کہا کہ آپ کا تو چونکہ بازو ٹوٹا ہوا ہے تو آپ نہیں جائیں گے تو آپ نے کہا کہ جی وہاں آپ نے مجھ سے کشتی کروانی ہے اور بازو ہی ٹوٹا ہے نا دل تو نہیں ٹوٹا تو پھر ایٹی میٹلی آپ اس میشن پہ گئے اور اسی پہ آپ کو ستارہ جورت بھی ملا تو ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ میشن ایکچولی تھا کیا میں جی ہاری سب پوستنٹ کوئٹا ہارڈلی دو سال میں سربز تھی تو میں کورس کے درمیان میرا بازو ٹوٹا میں فیڈ انجینئنی کورس جس سال پر میں کر رہا تھا پلاسٹر لگ گیا جب میں کورسٹا گیا تو آرڈر ملا کہ یونٹ جو ہو جائے گی رین اف کچھ بھائی صحیح تو کرنل میرے میاں کرنل میرے میاں محمد خان جو سیو تھے انہوں نے بلایا کہ بھئی ہم تو جنگ پہ جا رہے ہیں صحیح آپ سی ام ایش پروپورٹ کریں جی اور آپ نہیں جا سکتے میں نے کہا سر میرا بازو ٹوٹا ہے میں جانا چاہتا ہوں وہاں کوئی کشتی دل نہیں کر دی یہ جذبہ لڑتا ہے بلکل بلکل اور اس کو میری انہوں نے یہ تسلیم کیا جب رین اف کچھ پہ پہنچے تو جی او سی تھے ہمارے جنرل ٹکا خان صحیح کہ جی ایش کی سے آرڈرز آیا ہیں کہ نو مین لینڈ میں انڈیا نے آکر آکھوپی کرنی جائے صحیح اور اس آکھوپیشن کو وکیٹ کروانا ہے صحیح اس کے اوپر ایک ایکشن ہوگا ایک کمانڈو ایکشن پلٹور لیول کا اور لیکن کوئی آدمی بائی نیم نہیں جائے گا وہاں پہ آپ وولنٹیو مانگیں گے صحیح تو میرا دائیں بازو ٹھوٹا تھا لیفٹ بازو سے میں نے کھڑا کر دیا اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اپنی پلٹور کو بغیر ٹریننگ ٹیسٹنگ بسیکلی ہم فوجی ہیں جب ہم کسی مشن بھی جاتے ہیں ہم اپنی ٹیسٹ ایکسسائنز اس کی کرتے ہیں وہ بھی نہیں موقع ملا خیرم چلے گئے اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم جا رہے تھے نومن لینڈ میں وہاں یہ اس پلین رڑا کھلا مدان ہے جاری ہیں چھٹ چھٹے جاری ہیں برشز ہے وہاں آپ اگر کسی جگہ رات کو گھوڑ سے ایک جاری کو گھوڑ سے دیکھیں جاری ہلنے لگ پڑتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کھڑی ہو جاتی ہے پیٹ جاتی ہے میرا جو آگے جوان تھا میں اس کے پاس کہا تو رکھ گئے آگے ہم دو جوان ہوتے چلتے کہ سر وہ تشورم بیٹھا ہوئے وہ دیکھے وہ بھیل رہے کھڑا ہو گئے اور میں نے محسوس کیا کہ واقعی بھیل رہا تھا پھر میں چل کے گیا لیکن سیکلوجی رات کے وقت میں جب آپ کو نظر نہیں آتا ہے یہ چیزیں اثر کرتی ہیں جب وہاں پہ پہنچے ہم تو میں نے آپ کو ریکارڈ بھی دکھایا ہے ہسٹوریکل ریکارڈ انڈیا والوں کا اور پاکستان تھا یہ جنگ نے جو اپنے ہیروز کے ڈیفرنٹ ہیروز تھے بڑے بڑے کارناہ میں ہمارے افسروں کے ہمارے جوانوں کے آپ کو ایسی مسائلیں دنیا کی کسی فوج بھی نہیں بلے گی بھارتی لیفٹین کو پکڑ کے بھی لائے تھے وہ تو تیسرے دن کی بات ہے مجھے دوبارہ بجھا گیا اسے لائے کیونکہ مین اٹیک کرنا تھا پاکستان فوج دے تو اس لیفٹین کا نام تھا آئی جی شرما مجھے یار دے میں اس کو پکڑ کے لیا ہے اس کے ساتھ چار گوڑکرز بھی تھے صفحی تھے وہ پہرہ جو بٹیلین تھی کمانڈوز ان کے تھے تو میرے دوستوں نے ساتھیوں نے افسروں نے کہا اگر وہ تمہیں پکڑ کے لے جائے تو وہ کہتا ہے پاکستان فوج میں تو افسر ہے نہیں یہ سی ایم ایس سے ٹوٹے بازے وہاں لوگ ایک سوچیے بھی تھی یہ ایک جذبہ ہے جس کو آپ غوری صاحب کسی پیمانے میں نہیں رکھ سکتے کوئی پیمانہ اس چیز کا نہیں ہے اچھا راجہ صاحب یہ جو جذبہ جو پینسٹ کی جنگ میں دیکھنے کو آیا ملا آپ سمیت بشمار ہمارے فوجی افسر ہیں جوان ہیں جو انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا تو وہ جذبہ اکتر کی جنگ میں ماند کیوں پڑ گیا کیا اس لیے کہ وہاں کے جو حالات تھے وہ سازگار نہیں تھے اب ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور پھر جب وہ سرنڈر کیا تو آپ جیسے بشمار آفسرز تھے جو اس شکست کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے ان کے کیا جذبات اور احساسات میں میجر تھا جب اس پتستان میں گیا آپ نے یونر کے ساتھ جب میں وہاں لینڈ کیا کرنر آتف بابی بگڑی ہاں کے والے وہ میرے سیو تھے میں جب وہاں لینڈ کیا ڈاکہ میں پہلی دفعہ زندگی میں گیا تو وہاں مجھے کو ریڈ کورٹرز سے ایک میجر آیا لینے کے لیے کمانڈو میجر سعید اسے کر جی آپ کو بلا رہے ہیں کو ریڈ کورٹرز میں اور وہاں کرنل سعید اللہ جو فل کرنل تھے کاکور سے پی ایم اے سے وہ میرے سینڈرز تھے انہیں نے کہا نادر مجھے یاد ہے کہ جب تیرا نام آیا تو میں نے کہا یہ جو آپریشن بھری سال کا ہے کوئی نہیں جائے گا اس آپریشن کے اوپر تم جاؤ گے اور یہاں ہمارے اینڈیان اور مکتی بینی اور اس کے اوپر جب میں مجھے یاد میں کے ساتھ میرے پر تو اسلا بھی نہیں ہے کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسلا انہوں نے پروائیڈ کیا نیویڈ کی گن بورس دی گئی میرے لوگوں کو آگے لے جانے کے لیے دل کے پر جب وہاں پہنچے ہیں تو ایر فورس کے اٹیکس کے لیے ان کے ایر فورس ہمارے اوڑرے تجاز وہ بھی اویلیبل تھے لیکن ہمارے پر فارنگ شروع ہو گئی مجھے یاد ہے کہ سیمٹی وان بار میں جب ہم گئے ہمارا جذبہ سوچ اور تھی ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے جو لڑنے کی ریشو ہے وان ٹو فائیو ہے وان ٹو سیون ہے انڈیا کے ساتھ ایر سپیریریٹی ہمارے جواز اٹھتے نہیں ایر فورس انہوں نے اتباہ کرتے ٹینکس ان کے پاس تھے توپ خانہ ان کے پاس تھا پیچھے سے مقتیبہ نہیں ہمیں اٹھائک کرتے تھے اگر آپ کہیں کہ جنگ کے حالات کیا تھے یہ جنگ نہیں تھی جنگ سروائیول کے لیے تھی کہ کسی طریقے سے ہم پاکستان کا اجنڈا قائم رکھیں کھڑا رکھیں کسی جگہ پہ اگر ایک انچ زبین کو بھی پاکستان کا اجنڈا ہوتا تو پاکستان کو کوئی بٹا نہیں سکتا تھا یہ جذبے کے ساتھ اپ گئے مجھے مشن کیا ملا تھا مشن یہ تھا کہ آپ نے تین سو چار سو بیاری فیملیز ہیں جو کہ سکول میں بند ہیں ان کو کسی وقت مارنا شروع کر سکتا ہے آپ نے ان کو بچانا ہے میں یہ یاد رات کا ہم جم پہنچے تو اسی دن میں کھاکستان سے شیدہ وہاں چلا گیا اور جب ہم نے نعرہ تکویر کر وہاں شورٹ ڈالا نعرہ لگا ہے اندر سے جواب آیا یہ حقیقت ہے میں آج دن تک میں بتا نہیں سکتا کہ وہ سید کیا تھا لوگ جیسے کسی پیر کے اوپنے ہی جپٹتے اس کے ہاتھ کو چوبنے کے لیے اس کو شابش دینے کے لیے اس کو اپنے ہاں شفقت پیار اور دوائیں دینے کے لیے یہ وہ ہی جانتا ہے جو اس چیز سے گزر چکا اور مجھے یاد ہے انہیں کہا جیے اگر آپ آج رات نہ ہمیں بچاتے کل سے انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا پھر ایڈمیرل کھٹک ہے اس کے پاس سارا اسٹرل کا ریکارڈ ہے نیوی میں انہوں نے مجھے خط لکھا کہ لیکن وہ نیوی کے ایڈمیرل ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے کہا جیے جس دن آپ نے اٹیک کیا باری سال کے پر اس دن دو آدمی وہاں سے اسکیپ کر کے گئے ایک میجر زہور امان دوسرا حسین شاہد وہ اس بلک کے پرائم میرسٹر بنے پریزنن بنے اور یہ میری لیے اتنے ہیں کہ شاید وہ جو فیملی بچی ہیں کسی ایک بزرگ بچی عورت کسی کی دوا مجھے اللہ تعالی شاید مجھے بچا لے راجی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو امیر عبداللہ نیازی نے سرنڈر کا فیصلہ کیا کیا درست سمجھتے ہیں کوئی اور آپشن بھی تھی آخری گولی آخری سپاہی تک لڑنا چاہیے تھا یا حقیقت پسندی یہی تھی راجی صاحب عام ہم بات کرتے ہیں نا ٹرکٹ کھیلے آخری گین تک لڑے گئے میں سپائی ہوں مرکامی لڑ رہا ہے ہم آخری گولی تک لڑتے ہیں آخری خون کے کترے تک لڑتے ہیں ہم وہ سپائی ہیں جو کبھی شکست یا اتھیار پہنگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکنہ ہم مجبور ہو گئے ایک میجر کیا کر سکتے ہیں پندرہ کو جب ڈاکہ میں فیصلہ ہو گیا سوڑنڈر کا سوڑنگ سائنویس تارہ صبح تاکہ مورچوں میں بیٹھے ہوئے ان کا کرنل آیس پہ ایجنڈا لے کے لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں ایک جنرل نیازی کے مطلق ایک جنرل آف سے کیا کہے گا ان کی ایک ریپوٹیشن تھی ان کا ایک نام تھا اور ایز ای ٹائگر نیازی لیکن مجھے دکھ چیز کا ہے کہ ایک آدمی جو کورٹ کمانڈر تھا وہاں اس کا نام تھا جنرل سابزادہ سابزادہ یاکوب اس نے کہا تھا اس کا حل فوج نہیں ہے فوجی ایکشن نہیں اس کا حل پلٹیکل اس کے بعد نہیں مانے گئی اس سے پہلے جو لوگ تھے جو پپلر آدمی تھا اس کا نام جنرل آزم خان لوگ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں بنگالی ہم سوچ نہیں تھے بلکل ہمارے لوگ ایسے بھی تھے جن کو بنگالی پر سند کرتے ہیں اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھے اس کی سننے کے لیے تیار تھے ان لوگوں سے اپنے فائدہ نہیں لیا یہ ہمارا یہ حالت ہے کہ آج آپ چوک میں چلے جائیں جب تک دو چرے ایکشنیٹ نہیں ہو چاہے وہاں باتی نہیں لگتی کل موسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدی خان ان کی زندگی میں ہم نے پوچھا تک نہیں جب وہ چلے گئے ہیں تو پھر ہم نے ان کو باتیں کرنا چکے کچھ لوگ چلے جانے پر کچھ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوگی کیونکہ نماز جنازم ہے دو کس چیز کا ہوتا ہے کہ اپنے ہیرووں کو موسنوں کو ہم ان کی زندگی میں کیوں نہیں یاک کرتے ہم ان کے اوپر فلم کیوں نہیں بناتے انڈیا نے فلمیں بنائی ہیں دنیا میں فلمیں بنائی ہیں آپ پہ جو ہیروز ہیں میرا جو ایک ایکشن ہے دوسرے جن افسس کا ایکشن ہے آپ ٹی بی پہ کیوں نہیں دکھاتے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو آپ سمیت پانچ لوگ فتہ گھر سے فرار ہو کے پاکستان پہنچے جن میں آپ کے کزن جو ہیں تارک پرویز وہ بھی شامل تھے یہ اگر کارنامہ کوئی بھارتی فوجیوں نے سرانجام دیا ہوتا تو آپ تک اس پہ پتہ نہیں کتنی فلمیں جو ہیں وہ بنچی کیوں نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں تو وہ جو فتہ گھر سے فرار کی کہانی ہے وہ ہم نے اپنے چینل ترازو پہ تین قسطوں میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان چونکہ کر دی ہے اس لئے اس پہ میں وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا آپ جب واپس آئے تو ہماری آمڈ فوسز میں آپ قوم کی نظر میں تو ہیرو تھے ہی ہماری جو آمڈ فوسز کے ینگ افسرز ہیں ان کے لئے آپ ایک رول مڈل تھے اور آپ کو ہیرو جو ہے وہ مانتے تھے لیکن کچھ عرصہ بعد ہی اس ہیرو کو زیرو کرنے کی کوشش کی گئی اور تیس مارچ 1973 کو آپ سمیت جو چند فوجی افسر ہیں انہیں بغاوت کے الزام میں جو ہے اختار کر لئے گیا چونکہ اٹک قلعہ میں جو مقدمہ چلا تو اسے اٹک سازش کیس جو ہے وہ کہتے ہیں میجر جنرل زیاؤل حق فوجی دالت کے سربراہ تھے اور انہیں آپ کو سزا سنائی اجاز بٹالوی صاحب اتزاز احسن صاحب منظور قادر صاحب احسن زفر صاحب بڑے بڑے وکیل آپ کا دفاع کر رہے تھے لیکن آپ کو سزا ہو گئی تو کیا واقعی آپ نے بھٹو کا تختہ الوٹنے کی کوشش کی یا کچھ سازش کا شکار ہوئے یہ کیا کہانی تھی میں سپائی ہوں فوجی ہوں اگر میں نے کوئی خطرنا کام کرنا ہے تو میں اپنے ساتھ وہ لوگ رکھوں جنہوں نے جنگ میں بے ساتھی سلیو جو مجھ پہ اعتماد رکھتے ہوں جان دیتے ہوں جن پہ میں اعتماد کرتا میں ہوں پہ جان دیتے بنیادی بات ہے اگر خطرنا کام کرنا ہے تو آپ کو وہ لوگ جن کو اپنے ٹریننگ دیئے جن کو اپنے ٹرسٹ کیا ہے آپ وہ میری یونٹ جو ریجمنٹ تھی وہ تو انڈیا میں پریزن وارٹ تھے سارے کہنی تھی ایک میجر کیا کر سکتے پہلی چیز دوسری یہ چیز ہے کہ جب یہ کیش شلہ منظور قادر صاحب ایمن ور اجاز بٹالوی ایس ام زفر وسیم سجاد اعتماد آسے یہ جنئے وقی جی بلکل ایمن نئی بخاری یہ جنئے وقی جی بلکل اور منظور قادر کے لفظ تھے کہ میں اس کیس کو تمہیں ہائی کورٹ تک پچھنے ہوگا سجاد دیں گے اس کے لفظ تھے ایڈکشن تھی لیکن سپریم کورٹ میں اس کیس کو میں ایسا ختم کروں گا کہ دنیا یاد جب کیس چلتا رہا یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم میجر تھے بڑے سینہ تارگی چلتے تھے اس نے کہا جی پیزیڈنٹ اففیل جنرل کورٹ مارکہ میجر جنرل زیادل اٹھ میجر جنرل زیادل اٹھ ہم نے کہا یا ہم سب جنرلوں کے نیم جانتی ہیں جنرل بہت تھوڑے تھے یہ کون ہے میجر کان سے آگیا تو مجھے یاد ہے افتار آدم جو رسالے سے تھا آرمکور کا ان کے سر یہ ہی ایز جیو سی آرمڈوئین ملتان ٹھیک ہے ان کا بڑا بھائی فاروق آدم وہ بھی انواب تھے وہ سینیہ تھے کافی اس کیس میں جب یہ کیس چلا تو مجھے یاد ہے ایک دن پہلے سزا سے دا کوٹ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اعدالہ نے ملزموں کو یا مجرموں کو چائے پیلی دیو بسکٹس سینڈوچز پیسٹری اور جنرل صاحب بڑے پیار سے سب کو مل رہے ہیں جنرل نظر اللہ تو میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں اگر زندگی یہاں ایک سسلا ختم اللہ کوئی اور دروازے کھول دائے گی انہیں کہا نہیں یہ چھوڑے گا نہیں اس کی ریپوٹیشن ہے نتیجہ یہ اگلے دن مجھے یاد ہے لوگوں کو سزا ملی مجھے سات سزا اس لیے سر رہے گی سات سال کی کہ میں انڈیا سے فرار ہو کے آئے تھا میرے ذمہ انہوں نے لگایا تھا جی انہوں نے بھٹو کو ارسٹ کرنا تھا ایک اکیلہ میجر کیا پاورس ہو سکتی ہے پہلے جنرل بگیڈے تارک محمود فیرمس کمانڈو اس کا نام آیا ہے وہ نہیں پروو ہو سکا میں اگلے آدمی تھا اب مجھے آج دن تا نہیں پتا کہ مجھے سزا کیوں دی گئی ہماری انوارمنٹ کیا تھی کیا بھٹو کو خوش کرنے کے لیے زیاء الحق نے آپ کو یہ سزا سنائی میں سبتا ہوں کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد زیاء الحق صاحب لائم لائٹ میں آگئے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس کا کچھ کنٹیکٹس ہے میں وہ پلیٹیکل آپ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لائم لائٹ میں آگئے جب لائم لائٹ میں آگئے اس کے بعد جب بھٹو صاحب گئے ملتان تو یہ ان کو ملنے گئے وہ ایز جنرل بلے اور ان کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے بھٹو بیٹھا رہا سوچتا رہا اور اس کے بعد میں یہ یاد ہے جب پرموشن کی بات ہوئی جنہا زیارہ لاکھ ساتھوہ آٹھوہ نمبر تھا جب آبیچی بن گیا تو چند ایک دو چند ٹائم تھوڑی سے وقت کے بعد انہوں نے بھٹو کا حکومہ ہمارے لوگوں نے کہا جہاں جو چیز یہ نوجوان کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو وہ چیز کر دی دیکھیں نا آپ پہ جو الزام تھا ایک بقول آپ کے جھوٹا اور بے بنیاد الزام حکومت کے خلاف بغاوت کا تو چار جولائی انیس سو ستر کو وہی کام انہوں نے خود کیا یعنی منتخب حکومت کا تختہ لڑ دیا آئین سے بغاوت کی اقتدار سمال لیا تو یہ تو کھلا تضار ہاں بھٹو صاحب بھی جیل میں آ رہی ہے مجھے یاد ہے میں بھٹو صاحب بھی جیل میں تھا تختخت چار جولائی سے پہلے ان کے پنیاب کے جیل خانہ جاتے خالد ملک تو وہاں ہاں فیبیز تلک رکھتے ہیں ملک خالد ینگ من سمارٹ ہینڈسوم وہ مجھے جیل میں آئے تو لوگوں کو ملنے آئے جو بڑے بڑے انڈرگراؤنڈ کنگز دیتے وہاں سینئر مارفیا مجھے بھی بلا لیا گیا تو مجھے یاد ہے جب بلایا ہے سامنے بیٹھ گیا کہ تیراج صاحب آپ کے بزرگوں ہمارے بزرگوں کے تلک آتے ہیں فیصلہ بہت سے تلک ہے اگر آپ کامیاب ہو جائے تو میں آپ کی جگہ بیٹھا تو آپ میری جگہ بیٹھیں یہ انہوں نے بھات کی میں کہے یہ اللہ کی فیصلی ہیں لیکن میں کہا اللہ کا شکر ہے میں باعثی طریقے سے یہ وقت گزار رہا ہوں امتحان ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا اسی رات ملک صاحب نجیل اور حکومت ان کی ختم ہو گئے تو یہ چیزیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان یاد بھی رکھتا ہے لیکن میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں ختم ہو گیا اٹرک کارسپیسی کی میری انوالمنٹ میرے پوائنٹ ایویو سے اختلاف ضرور تھا یہ ینگ آفسر اچھے موڈ میں تھے باتیں کرتے تھے فوجی جنرلز کے خلاف جو یہاں ویس پرکستہ میں تھے یا ایس پرکستہ میں نفذ آر کہہ دی وہ تو ابھی تک انڈیا میں تھے انڈیا میں تھے واپس نہیں آیا تھے نہ کسی نے کوشش کی مجھے یاد ہے میں جب ہم سرک کھوڑ رہے تھے میرے سیوی نے مجھے بلایا ہے کنر شریف کہتے ہیں میں نے سنا کہ تم سرک کھوڑ رہے ہو میں نے کہا میرے ساتھ آدمی ہو اور بھی اکیلا تو نہیں ہو میں نے کہتا بھٹو آرہا ہے ادھر ادھر گاندی کے ساتھ میٹنگ ہیں ہم سے سب چلے جائیں گے آپ خطرے میں کیوں گا آرہے ہیں دوسرے لوگوں ایسے کہہ دی میرا حق ہے اگر نہیں کر سکتا ہے میں نے کسی بند کر دیں گے نو پرابلم نتیجہ یہ وہ آیا چلے گے اور پھر ہمیں دوبارہ کام شروع کیا اور اب اللہ نے ہمیں اسی ٹنڈرن سے کام یاد کیا دو اونلی ٹنڈرن ہول اپ انڈیا ان کی بڑھ تاریخ ہے اکلوتی مثال باقی جگہ سنگیں کھو دی گئیں لوگوں نے کچھ کی اسکیپ کرنے نہیں ہو سکے تو اللہ نے ہمیں دینا تو مجھے یاد ہے جب ہم گئے ڈیلی میں دو جگہیں جہاں مسلمان جاتا ہے یا جامعہ ملچت یا حضرت کہنا میں جو فیمس بزرگ امان امیر خسر اور ساتھ جزب میں ہو لیا جزب میں ہو لیا وہاں سے ہم جب نکلے ہیں مجھے یاد ہے ہم سکھ کا ایک ریسٹورن تھا چاہ کی پہلی پہنی تھی چلے گئے ہم تینوں تھے تین آفصاص تھے وہاں رجی صاحب آپ کے پاس رسوسس ہوں گی ستارہ سیپٹمبر کم نکلے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ستارہ سیپٹمبر والے دن کون زمدارہ وہ میرا دوست لیفٹینڈ افتاعت جافر ہی ڈائیڈ سیبٹی سیپٹمبر سیپٹی سیپٹمبر کو میں اس کے گریپ پہ اگر میری صحت اجازے دیتی ہے میں پاکستہ میں ہوں میں جا کے دواب کرتا ہوں ایوری ڈائیڈ اور آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے شہید دوست شہیدوں کے نام پر رکھتے ہیں آپ جب بہاری صاحب آپ شہیدوں کے نام پر رکھتے ہیں شہیدوں کے خون کے ساتھ آپ کیسے کے تاریخ کرتے ہیں اور جب یہ چیز ہوئی مجھے یاد ہے سزا کٹی آج دن تک بلنی آیا کہ میری اندوارب ہے ابھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں جیان جیان بیو آل ٹوگئیڈ ہے بالکل آپ سلس تھے پرڑو مارڈر تھے اوٹسٹرانی کریئر وہاں ایک لفت مجھے یاد ہے سہا اللہ کا آج بھی مجھے یاد ہے ازی پرینزنٹ افیجر کوب بارشل انہوں نے کہا جنٹرمنہ میں آپ کی فائلیں پڑھی ہیں ایوی ون ایو آپ کا اتنا اچھا ریکارڈ ہے انسٹرکٹرز ہیں ایس جیز ہیں سوڈ آف آنر ہے فارن کورسز کیے ہوئے ہیں آپ کو اس فوج میں جنرل بننے سے کوئی نہیں ہو سکتا قدر خدا کی ایک آدمی جو صحیح سلامان نکل ہے بری ہوا تارک پرویس میجر تارک پرویس بعد میں لفٹ نے جنرل بنا جنرل زیاء اللہ کی وہ پشین کوئی یا انیلیسز انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقع یہ زیاء اللہ کو دراصل پوری بات یہ کہنی چاہیے تھے کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا لفٹ جنرل سے صرف میں روک سکتا ہوں اور پھر انہوں نے سزائیں دی ان کا کیریئر خراب گیا اچھا تھوڑا سا فاسٹ فررڈ کرتے ہوئے آگیا آتے ہیں سیاسی آپ نے زندگی کا آغاز کیا انیس سو پچاسی کے انتخابات میں میں نے منتخب ہوئے وزیراعظم محمد خان جنرل کی کابینہ میں وزیر رہے پھر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں دوسرے دور حکومت میں جو ہے وہ اب وزیر رہے تو یہ جو میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تھا اس میں جنرل پرویز مشرف سے میاں صاحب کے اختلافات تو کارگل کی وجہ سے ہوئے ہی لیکن وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ آکے انہوں نے مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لی ایٹی فائی میں پہلے تھا میں ہم نے بنا جنہوں جو صاحب نے بجی مسٹر فٹیڈ بنا دی ایٹی سابن ایٹی میں تو میں جب حلف لیا جنرل زیالاک وہاں پریزیڈنٹ انہوں نے نان پارٹی بیسے پہ الیکشن جنہوں نے آپ کو سزا دی تھی یہ وہی شخص تھا جو آج سے چند سال پہلے سیمنیئرز رگرس امپریزمنٹ مجھے سنائی سائنڈ میجر جنرل زیالاک پریزیڈنٹ فیڈ جنرل کورڈ ماشا اٹک پھر اسی آدمی نے مجھ سے حلف لیا اور پھر سائن کیا ایز ای پریزیڈر پاکستان اللہ کتنا بے نیاز ہے شخص وہی ہے ہم مجھ سے ایک دفعہ سزا دے رہے دوسرے وہ حلف لے رہے یہ جب چیزیں چلتی رہی مجھے یہ جب کہیں کہ راجہ صاحب میں ٹنشن ہو جو فوجی تھا سینر ہے مجھ سے یہ حصہ چلتا رہا مجھے یہاں تک بھی یاد آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جنرل اشتر عبدالرمان کا تعلق فیصل آباد سے ہے وہ مجھے تھے یہاں میں کرڈٹ تھا میرے ان کے ساتھ پرانے تعلقات مجھے انہوں نے دھر میں ساتھ لے کے بٹھا کے تو مجھے انہوں نے نادرنی کا پرویز جو میرا فیملی نیم ہے تو کیا کر رہا ہے سیاست کرو سیاست کرو تو یہ کیا کر رہا ہے میں کیسا ہوں کرو کیسے میں تو فوجی ہوں مجھے سیاست نہیں آتی میں اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں اسے مجھے شریف آدمی ہے اسے مجھے منسٹر آف سٹیٹ بنیا ہے میرے تو کوئی تجربہ نہیں مجھے پھر لفظ یاد آگے جب زیان آکھ نے ہماری حکومت کو گھر بیجا ہے یاد ہے کچھ شور شعبہ نہیں تھا ترٹیہ جون کے کال انہتیس جون کے جون کے دن تھا اور میں دوسرے دن نہیں دوسرے تیسرے دن میں جلیل ساکھ ملنے گیا وہ ابھی تک پرائمیل ساکھ میں تھے کال ان کیا چلے گا مجھے یاد ہے میں نے ان کو ملنے گیا تو بڑا انہیں پیار سے مجھے بٹھایا اچھا اچھا شے پلائے مجھے باہر چھوڑنے آئے گاڑی تک گاڑی صاحب میں اموشنل میں فانجی جیسے ہوتے ہیں بیسے تو مجھے چھوڑنے ہیں میں نے کہا نہیں سر آپ جائے برا لگتا ہے کہنے نہیں رہتا میں آپ کو رہتے ہیں جاتے جاتے میں نے ایک فکرہ قابل کو آج بھی یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ وقت گزار آئے آپ کی امانداری شعفت ہر چیز دیکھئے آپ سے میں نے سیکھا بھی ہے خدا نہ خاص تھا اگر کوئی وقت آئے میں نے کہا سر آپ کو رہتے ہوئی ستینڈنگ نیچسی اور یہ سب پھرے اللہ نے سن نہیں کیا بات چند ماہ کے بعد وقت آگیا اسلام آباد بیسمنٹ میں جب انہوں نے کہا جی جی رضی کو رموو کرو تو یہ کرو تو یہ زندگی میں چیزیں آتی ہیں جو انسان کا کریکٹر بیلڈنگ جو آپ کو کریکٹر بیلڈنگ ماں باو کی طرف سے گھر کا ماحول کی طرف سے اور جس اورگیزشنی یا تنظیم میں آپ نے پربرش پائی یہ ایسے نہیں آ جاتا آپ سوئے ہوئے اور آپ کا کہہ گی نہیں وہ تو آپ نے بھائی چاہے تعلق آپ کا جنجوں کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں نواز شریف کے ساتھ وہ بھی تعلق آپ نے نبھایا تو یہ جو تارک پرویز صاحب جو آپ کے کزن بھی ہیں آپ کے بہنوئی بھی ہیں کوئٹا کے گورکمانڈر تھے تو انہیں جو ہے وہ قبل از وقت ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور بتایا یہ جاتا ہے کہ چوڑری نصار صاحب کے ذریعے مشرف نے پیغام بھیجا میاں نواز شریف کو کہ جی اگر آپ ٹی پی کو فارق کر دیں تو میرے اور آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہ نواز وقت میں ایک خبر چھپ گئی کہ جی وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کرنے پر جو ہے وہ انہیں اٹھایا گیا ہے آپ ان دنوں ملنے کی کوشش بھی کرتے رہے میاں صاحب سے وہ ملاقات نہیں اس کی تو یہ کیا سازش کی گئی میں بتاتا اس کی بنیاد تھی کارگل کا آپریشن تارک جو تھا وہ ہی سٹیٹ فار فور یئرز آن آن مری ٹویل ڈیب وہ کہتا ہے جی اس علاقے سے چپے چپ سے میں واقع ہوں فیلڈ میں جاتا تھا بلکل انہوں نے کہا جی ہمیں انہوں نے کنسٹ لیں کیا پہلی چیز بلکل جو ہم چار پانچ ووکل لیکٹین جنرلز ریکوڑ کمانڈرز کے انہوں نے یہ آواز اٹھائی بلکل اچھا یہ گلہ تو سب کا یہ گلہ پہ ہے کہ جی وہ کارگل آپریشن پہ اپنے جو آہ کور کمانڈرز تھے ان کو بھی بشرف نے جو ہے وہ اعتماد بینے گیا پہلی چیز جو غلطی انہوں نے کی وہ چوہدری نسان نے اپنے بھائی کو لے اپنے جنرل افسار علی کو سیکٹری ڈیفینس بلوا دیا اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ میری والدہ چوہدری نسان علی کی والدہ جی کہتی ہے چوہدری نسان علی یہ کہاں سیکٹری بنا دیا جب سیکٹری ڈیفینس بنایا تو جنرل افتحار کے جو اپنے ساتھی تکلوز بسکلی بنیا تھی حسن ابنال تاریخ پرویز لفٹی جنرل افضل جنجوہ لفٹی جنرل تاریخ قریشی لفٹی جنرل سلام دین تمزی لفٹی جنرل اور ایک دو یہ اسی طرح یہ سارا ایک گروپ تھا لفٹی جنرل اور موسیل وہ کورٹ کمانڈر افضلی بکیم امپورنڈنٹ مین نواز شیف کے ساتھ کہ یہ جو جنرل ہیں یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے جنرل ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح چار پانچ کورٹ کمانڈر سیکٹری ڈیفینس کے ساتھ ہیں تو بلکل پھر اس کا بھائی منسٹر ہے پھر اس کو بھائی کی صورت ہے وہی ڈیفینس پھر اس کی طرح اس نے کہا تو مجھے میرے دوست کے ذریعے پیغام ملا اس کا نام تھا انام بھائی چیما اس نے کہا کہ ٹی پی کو سمجھاؤ تمہارا چھوٹا بھائی ہے میں کیا دیکھو اس نے میں سے کبھی ذکر نہیں کیا تو ٹی پی کا یہ تھا کہ جب وہ وکل ہو گیا تو ایک دفعہ کورٹ کمانڈر میٹی میں پرویشنہ نے کہا کہ ٹی پی کم تو می آفیس گیا اس کے دفع تک تو پرویشنہ نے رسین میں میری یہ کرسی جو ہے نا نو بڑی کا ٹکی کے دوائے میں سٹل سیڈنگ آن ایڈا مزرگ سار دیکھو آپی چیف میں نے تو اپنا اختلاف جو تھا وہ وہ ریجسٹر کروانا تھا کروا لی میں آپ کے سیکنڈر اپنا یہ کبتان ہوں اس کے بعد فائل وز بود کہ آئی وان ٹو کمپل کپل سیرلی تسمیس ٹی پی سینی موم پری بچورڈی جب یہ فائل تھی جنرل افصار علی جنرل افصار علی صاحب کے پاس فائل پڑی دے صحیح جب ان کی فوت کی آئی اس کے والد کی قلصوب نواز کی جی تو پریم اس شرف گیا تازیت کرنے بالکل تازیت کے لیے اس نے کہا سر میں نے آپ کو فائل بیجی ہے یہ جو آدمی ہے اس ورئی وکل اس کو آپ کو یہاں پہ لے گا کہتا ہے اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ چیز ہفتہ ساتھ دن لگی ہے مجھے دکھ چیز کہا ہے کہ میں آپ کا فیڈر منسٹ ہوں میں سو کرولی ریٹر بیو ٹی پی آپ نے میرے تاک کبھی ذکر نہیں کیا نہ آپ نے نہ افتار رہے گی کمس کا اپوٹی آہ پریون شرف ہم کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے پریون شرف کے ذیر میں ڈالا گیا کہ یہ آپ کو اٹھا کے خود آبی جسے آپ کو ریپلیس کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے لیکن ہای باہی مجھے فوج کا سیلوٹی کا پتہ ہے ہی وڈاٹ این ڈاٹ سٹیر بکم ایسی ایمیجنلی دوسرا نواز شیب کو یہ تمہارا فیڈر منسٹ ہے اس کا بھائی لیفٹیل جنرل ہے اس کو اور دوست بھی ہے اور دیا پیلان ہے کہ سی این سی بن گئے آپ کی چھوٹی گئے اور یہ پرائیم اسٹر بن گئے غری صاحب میں یہ حقیقت ہے میں فوجی ہوں میری سوچ بھی فوجی ہوں کہ آج بھی ہے میں جانتا ہوں فوج کا کیا ہے کیا ہے جب سیراوٹی کیا کیسی ہوتی ہے میں کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایسی میں گیم کھلو نتیجہ یہ تھا کہ جو اختلاف بڑھتے گئے مسلسٹرینگو مشرف وہ فائل مجھے نہیں بتایا گیا میں آئی وز این آن ٹرکی افشل وزر پہ گیا ہوا اور مجھے تیلیفون آ گیا کہ جی کہ جنرل ٹی پی کو گھر بھیجے گیا ان کے میرا نام ہے وفاقی وزی کے بھائی یہ انہیں خفیاب علاقات کی یہ کیا وہ کیا میں جب آپس آئی تھا میں نے میٹیم بھی نواز شیر میں آئے دورہ چھوڑ کے باپس آگیا ملا ان کو لاہور میں میں کہا سر میرے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ آئی ریزائن ان پروٹیسٹ آم نے میری اعتباد میں نہیں لیا مجھے بتا دیتے ہیں اس کا بلی سمجھا میں آپ کو پہلی چیز حقائق بتا دیتا ہوں دوسری چیز چوتھی چیز چوتھی چیز اگر یہ بات نہیں آتا ہے پوٹ ام ان ڈیس جاوپ کسی بھی بتا دے اس کو دفتر میں بتا دیتا ہے لیفٹی جنرل کو دفتر بتا ہے اپنی تکلیف ہوتی ہے لیفٹی جنرل ایک پور کمانڈر ہے سارا صوبہ اس کے نیچے ہے یہ سو پارفول جب آپ کو سٹاف آفسر بنا کے دفتر میں بتا دے گی کھڑے لینے لگانے کے کھڑے لینے لگانے کے کھڑے لینے لگانے کے مجھے نوازشی بجارے تھے شجاہ آباد بار اکٹوبر کو بار اکٹوبر کو ملنے کیا اس دن بائندر کمپنی والوں کی بیٹنگ تھی مجھے بلالی آفشلی کمیونکیشن کا منیسٹر تھا میرے سار اکرم شیخ میرے سیکٹی سید بیدی میہ صاحب تو میہ صاحب کہتے ہیں کہ ریس صاحب کیا فیصلہ کی ہے میں نے اس سے بات کیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نہیں جانا چاہتے ہیں امبیسٹر بنا کے بات بیئی دی میں کیا دو ریلوے کا ان کو بلا دی سیکٹری صاحب تھے کہ وہ بھی نہیں بننا چاہتا نہ باہر جانا چاہتا چھوٹ چھوٹ بچے پڑھ رہے میں نے کہا ایک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو فیڈرل پروریسٹر رکرمیشن میں جس کا ہیڈ تھا ممتاز گول میں نے کہا دوست ہے کوئس بیٹ میں نے کہا اس کی ریٹرمنٹ ہو لیا نانسمنٹ کر دے صحیح اس کی عزت بھال ہو جائے میکن دوست پوست ایکویلنٹ ویلیفٹی جنر تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے میری صاحب لفظ دے میں واپس آتا ہوں تو آپ اس کا پروپوزر سبری بنا کے بجئے دیتیجہ یہ ہوا کہ وہ گئے انہیں کے پینک اپنی سپیچ وزر کٹ شارٹ کر کے واپس آتا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے بگیڑی اقبال نے جاوید اقبال نے یہاں سے ان کو کیا انفرمیشن دی جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کو لینے کیا ان کمیلٹری سیکٹری اور ان کو کہتے ہیں کہ اور اس وقت افتار علی کے لفظ کے ساتھ یہ بات کریں آج میں بڑی بکرنگ ہے ریٹیلیشن ہو سکتی ہے کہتے ہیں اپنی اس نے مجھے مجھے رپورٹیں مل گئی ہیں آپ کو نہیں پتا پتے ہیں کہ رپورٹیں مل گئی ہیں نتیجہ یہ تھا سری لنکا گیا ہوئے باب صدرز کو صحیح اب یہ جب چیز ہوگی وہ جب آئے واپس پرائمیر سٹورٹس میں مجھے نہیں پتا یہ ہوا کیا میں تو تارک کیس دیسائیڈ کرنے آیا ہوں اسی دن صبح کی بات ہے دوپہ کو چلا گیا وہاں پہ ان کی میٹنگ کے اندر صحیح اور جب میٹنگ کے باہر واپس آئے وہ تو زیاودین زیاودین آئے ہوئے تھا یوری فاؤ میں زیاودین خجب میں میرے سامنے بیٹھا رہا ہے میسے جوڈیر تھا دم مارتا رہا ہے آئی لیانوڈیر کی یہ زیاودین کیوں آیا ہے پتہ لگا جی پرویر رشید صاحب آگے ٹی وی آن کرے ٹی وی آن کرے خبر چل گئی اچھا مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان دا لائن اف فائر میں کہ جی جنرل تارک پرویز کی پری میچور جو ریٹائرمنٹ تھی وہ پہلے تھی لیکن انہوں نے اس کو چند دن ایکسٹینڈ کرنے کے لئے کہا تو تیرہ اکتوبر کو تارک پرویز نے ریٹائر ہونا تھا بارہ کو یہ کوئی ہو گیا تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے کہ جی وہ تارک اس لئے ایکسٹینڈ کروائی یہ جو بارہوں کو کوئی ہوا اس کو کوئی روکنا چاہتے تھے میاں نواز شریف کے ساتھ تھے وہ ایسے تھا جب یہ خواجہ زیاو دین جب آبی چی بنے ففیواز انہوں نے وہیں بیٹھ کے آرڈر دینے شروع کر دی جو چند آفسوں کے آرڈر لیے جی ایس کیو جانے کے بجائے وہیں بیٹھ وہیں بیٹھ اور جو وہاں آفسر تھے پنڈی کا تھا کوٹ کمانڈ کے بھو ادھر ہی رہ گا اور ٹی پی بیل سٹے کوٹ کمانڈر دیا پتہ نے کیا کیا وہ نے کوئی آرڈر دیا تو جی ایس کیو انہوں نے وہ آرڈرز پہنچے ہونکے کسی لئے ایکسیپٹ نہیں کیا جنرل فارلی وانٹڈ تو وزٹ جی ایس کی کوئی انسٹرکشنر لے کے پتہ نہیں ہے آمی چیف لائے تو وہاں جی ایس کوئی کہا جی کیوئی آرڈر انفرمیشن آپ کو آنے کے لئے آپ گھر بیٹھے جو ایکٹنگ آرمی چیف تھے وہاں فوج جب کنٹرول کاری تھی جنرل عزیز اور اور آرڈرز پہنچے کہ جی آپ بات آئیں یو سٹے ہوم پھر اس کے بعد آرڈرز ایشیو ہے کہ ٹی پی شوڑ بیرسٹڈ جیسے زودین بٹ کو اچھو جنرل پرویز مشرف کا شمار بھی آپ کے دوستوں میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے دوستوں کے والے سے بات کرنا لیکن آرمی چیف کو لگانا یا ہٹانا وزیراعظم کا آئینی حق ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے یا درست ہے لیکن نوکری بچانے کے لیے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے مارشلہ لگا دیا جائے کیا کہتے ہیں اس بارے بعد ورش سہر میری بزرش ہے جب ہم سی این سی کر فیصلہ کرتے ہیں آئینی حق ہے ہم اپنی پرسنلائیس اور ڈسلیک سامنے لے آتے ہیں ذاتی مفاد سامنے لے آتے ہیں یہ سین سے مجھے سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا آئیوب خان دیفینس بسٹر بنا دیں گے ایوی سو انیس کمان انہوں نے کہا یہ اگر میں نے سب کچھ کرنا ہے جی اور پوری ہسٹری ہے بھٹو صاحب نے جس طرح زیالہ کو لے کے آئے نیچے سے اور میاں صاحب ایون مشرف کو جیسے لے کے آئے نیچے سے میاں صاحب پہلے جب مجھے یاد ہے جہانگیر کرامر جہانگیر کرامر جب چلے گے پری ان کی بھی ریٹائرمنٹ مسئلہ کوئی نہیں تھا نتنگ اپنی سوٹ بٹ اور اس سے پہلے تھے جلر آسانواز وہ جب آئے اس وقت بھی لائکیگ ڈس لائکیگ آ جاتی آسانواز کو لانے والے تھے غلام ساکھان اس کے بعد آسانواز کے بعد آگے وحید کاکر وحید کاکر بعد آگے جہانگیر کرامر جہانگیر کرامر کے بعد مشرف مشرف جب یہ چیزیں ہیں تو موز سے جتنے سی آنسی آئے ہیں ان میں گورنمنٹ کا ذاتی عمق دکل پسور تھا لائکس دس لائکس کا بھی لیں پرسولیلائٹی جیسے ہمارے میاں صاحب وہ تو راج صاحب ہر جگہ ہوتا ہے نا ایون فوج بڑا منظم میں دا رہا ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جنرل تارک پرویز کا ماسفرہ اس کے کیا قصور تھا کہ وہ گوڈ بوائی نہیں تھا گوڈ بکس میں نہیں تھا مشرف کی تو لیکن دیکھنا تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اگر آئینی اختیار ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ غلط اسمال کیا لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس پہ کوئی بغاوت کر دے آگے سے اس کو تو جسٹیفائی نہیں کرتا ہے کوئی جنرل کو حق نہیں ہے کہ ایک الیکٹر گورنمنٹ کو گھر بری دے نمازشیر گورنمنٹ بارہ اکٹوبر نائٹی نائن میں ٹو تھرڈ مجارٹی تھی ان کو کسی پارٹی کے کوالیشن گورنمنٹ بنائے کی زورت دی کسی پارٹی کی ہلپ بھی زورت دی اور جب وہ ٹو تھرڈ مجارٹی تھی گھر بری دیا چلے گے گھر نیچوی آمی ارگرزم برزم ہے ادارہ جب وہ چلے گے مشرف موڈ اپلکیشن انہوں نے کہا جی آپ نے صحیح کیا صحیح کیا اور یہ واقعی ناہل وقت حکومت تھی اور اگر آئین میں آپ تبدیلی لانے چاہتے ہیں تو جو اختیار خود سپریم کورڈ کو بھی نہیں تھا وہ انہوں نے مشرف کو دے دیا مقصد ہے اگر ایسے فیصلے آئیں گے کیا شروع اگر آپ نے سٹاپ دو بھی اپ دیس دکٹیٹرز مانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں اب آپ اس کی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ جو سیاستدان ہیں جو کمزور ہیں ناہل ہیں کرپٹ ہیں ہماری دوحالت یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو گورنمنٹ نجاز ہے یہ جمہوریت کی روح ہے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ ایک گورنمنٹ کو سپ نہیں کرتے ہیں اگر پانچ ساکر لیے اس کو پلیز دیم ام فائیویرز میں نے خدمت کرے ایک قوم کی اگر نہیں کرتے اس کے پاس چینج دیں گورنمنٹ ووٹ کے ذریعے چینج کریں ووٹ کے ذریعے چینج کریں لیکن آپ پہلے کہتے ہیں جی کرپشن ہوئی ہے دانلی ہوئی ہے فوج ساتھ کھڑی تھی الیکشوری کمیشل ساتھ کر رہا تھا یہ کرا وہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ لوگوں کا جو ووٹ آتے ہیں ان کا احتمال اٹھ جائے گا اچھا ماشاءاللہ کے بعد بڑا مشکل وقت تھا مسلم لگ نواز پہ میاں نواز شریف پہ شریف خاندان پہ آپ ڈٹھ کے کھڑے رہے اپنی پارٹی کے ساتھ کاف لگ بنی بڑے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے وفاداری تبدیل کر لیں آپ کو بھی مسلم لگ کاف میں شامل کروانے کی کوشش کی گئی ہوگی برگیڈی جارشاہ آپ کے گھر آئے اس کے علاوہ اور کیا کیا کوششیں ہوئیں آپ کیوں نہیں گئے مسلم لگ کاف میں یا کتنا کاف پہ دباؤ ڈالا گیا کتنا کاف مجھے اسی کمرے میں مجھے یاد ہے کاف کے لوگ آئے منسٹر بھی تھے دوسرے لوگ بھی تھے فوجی بھی تھے میں نے کہا دیکھیں میں مشرف کو جائن کیوں کروں اس نے خود نہیں کبھی کہ مجھے جائن کروں اس کا بطلب میں نے کہا کہ کرپشن کی ہے بس جائن کروں گا اگر میں نے کرپشن نہیں کی ہے میرے پہ کوئی وزن نہیں باہر نہیں ہے میں اپنی اینی کھیل چکا ہوں آخری وقت میں ہوں میں عزت سے جانا چاہتا ہوں میں لوٹا نہیں من سکتا میرے اس لیے کہ مجھے یہ ٹریننگ دی گئی ہے یہ سولجر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر ہے عزت سے وقت گزارا ہے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہوتا جیسے دوسرے لوگ ہیں میں نام نہیں لینے چاہتا مشرف کے ساتھ جو وزیر تھے کچھ لوگ وہ تھے جو نواز شیو کے ساتھ وزیر تھے پھر آئی عمرانہ کے ساتھ وزیر ہیں انہوں نے ان لوگوں کو میں نے تین ڈیفرنٹ پرائیم میریسٹر کے ساتھ منسٹرز دیکھے اور ٹھیک ہے ان کی حبت ہے ان کی محنت ہے ان کی عقل مندی ہے وہ کامیاب سیاستدان ہے مجھے ایک دفع اولاد میری نے کہا کہا ابو آپ تو کامیاب سیاستدان نہیں ہیں کامیاب سیاستدان کون ہوتا ہے لینڈ گروزرز کھڑے ہوں گھر میں کھڑے ہوں اور میں نے کہا بیٹا دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کی سوچ ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں آپ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں آپ سر اٹھا کے چل سکتے ہیں آپ انکھیں اٹھا کے چل سکتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جب میں شرمندہ ہو یا میری اولاد شرمندہ بچے میرے پولو کھیلتے ہیں یہ بڑا بیٹا کی پولو کھیلنے گیا چند سالوں کی بات ہے اسے گول کرتی ہے وقار نادر وقار نادر وقار نادر جب وہ میچ کے بعد کٹھے ہو گئے چائے پی تو ایک لمبہ سا کندر اس کا کہتا ہے علاقہ بٹھا ادھا ہو تو کونسا نادر ہے اس نے میرا نام لیا اس کو بگل کیا حق کیا کہتے ہیں پھر تو تو بارا پتیجہ ہے میں نے کہا بیٹا یہ ہے عزت اللہ دیتا ہے میں اس کو جانتا نہیں ملا نہیں اس نے جب کہا کہ فرانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کو اتنا پیار سے ملا بیٹا ہے یہی میری کبائی ہے یہ کبائی ہے آج آپ چلیں ان لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے میسیز دیا ہے جن کو میں کبھی زندگی میں ملا نہیں کئی سالوں کے بعد انہوں نے میرے ہاں میں میسیز بھیجے ٹویٹ کیا ہے میں نے کہا بیٹا یہ میری کبائی ہے میری انویسمنٹ تم ہو تم انویسمنٹ ہو اور یہ کبائی کو یہ میری نہیں ہے یہ تو بارے دادا کی ہے اس کو لے کے چلو آگئے اچھا راجی صاحب دوہزار دو میں آپ ان چند ارکانیں قومی اسمبلی میں شامل تھے جو مسلمی لگ ڈون پہ بڑا کڑا وقت تھا ان چند ارکانیں قومی اسمبلی میں شامل تھے جو کامیاب ہوئے پھر جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ آپ کا بھانجا یعنی جنرل تارک پرویز کا بیٹا عدران تارک جو ہے وہ جنہ ٹاؤن سے الیکشن لڑ رہا تھا اور آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور جو مسلمی لگ ڈون کا امیدوار تھا اس کا ساتھ دیا وہ جیت بھی گیا اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا فیصلہ کرنا تو اس طرح کی وفاداری استواری اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف سے آپ کی راہیں کیسے جدا ہو گئی کیا وہ جو بیٹے کی شادی پہ جنرل پرویز کا شریف آ گئی کیا وہ جب 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 انہوں نے ٹکڑ لیا تو وہ شہر کی چار سیٹے تھی مثلا چار حصوں میں ڈیوائن کر کے چار میر سمجھ لیں باقی تین تو کام جیت گئی یہ ایک جو سیٹ تھی میرے لیے ایک راستہ تھا کہ میں باہر چلا جاؤں پیچھے کو جو برزی کر دوں دوسرا راستہ تھا کہ میں اوپر سے کہوں گے ٹھیک نون کے ساتھ بیچ میں کہوں بھئی اس کو بھوٹ دوں تیسا راستہ تھا کہ میں ادھر ایک اصول کے بطابق جو میری اندر آواز تھی ایسا لکھا میں کہا باہر بھی نہیں جاؤں گا منافقت بھی مشکل ہے میری لیے کرنا وہی بیٹھوں گا الیکشن ہوا میرا باجہ آ رہ گیا وہ سارا خاندہ مجھ سے دھوڑا دے گی کہ میں نے کہا یہ میری لیے بہت مشکل ہے میں اگر منسٹر نہیں بنا مشرف کا ساتھ نہیں دیا جب یہاں زور تھی ہم تیرہ چودہ ام اینے ہیں میں ام اینے کی سید پر ام اینے بیٹھا ہوں اور میں اگر ہار جاؤں برا مشکل ہو جائے تو اینی ہو اس کا سیاسی ریبیبل دیکھنے بھی بہایا تو یہ راجی صاحب چودری نصار جیسے لوگ ہیں جنہوں نے میاں صاحب کے کان بھرے اور مشکل وقت پر وہ خود بھی میاں صاحب پر چھوڑے مجھے یاد ہے جب جدوجہ صاحب کے وقت میں اسلام آتھوٹل میں جو بھلا گولا ہوا اس میں جو منسٹرز آگے آگے تھے ایمپیز آگے آگے تھے سیاسی لیڈر آگے تھے ان میں سے آج میاں صاحب کہتا ہے ایک نہیں ہے جب میرے بچی کا ولیمہ ہوا میرے سن پی سی میں مشرف آئے ہی کیم ایز سوڈر میری عزت کرتا ہے ایز ای فرینڈ ایز ای فرینڈ جنرل سوار وز دیا جنرل مرزا صلو بیگ وز دیا جنرل وحید کاکر وز دیا جانگی ارکامت وز دیا جنرل عزیز پانچ چھے آرمی چیف میں خلال اس میں آئے جتنے ہیں ہمارے قصد آئے کہ صاحب کا سی ان سی جنرل جیوسف جو پیزن تھے سارے آئے میں میں نے تھا پوزیشن کا انہوں نے میری عزت کی میرے خاندان کی عزت تھی انہوں نے کہا نیجی پیان صاحب آپ کے دشمن کو سر بلا لیا اسی جنرل دیفرنس سٹارٹڈ اور جب میں میں نے کیلئے اپلائی کیا دوزار آٹھ میں ٹکٹ نہیں دی گیا لوگ یہی تھے جن کے میں نے نام لیا جنہوں نے نواز شریف کے گان پڑھے یہ سب تریکارڈ کا حصہ ہے مجھے دو آدمی میں نام نہیں لینا چاہتا آج وہ بڑے ہیں آگے آگے اور وہ آج نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ان میں سے نواز شریف کے ساتھ ایک آدمی ہے اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا جی میں اس سے کیوں نہیں بات کرتا تاکہ میں اس کو بتاؤ کہ یہ شادی ایک فوجی کے بیٹے کی شادی ہے فوجی آئے ہیں اور جو بیٹی بھی ہے وہ بھی فوجی ہے نام بار فوجی فاروق نواز جنجوہ ستار ایج جنرل سوڑا فارر اوٹسرین فیبلی جنرل آسل نواز کی فیبلی سے ہے وہ بھی فوجی ہے میں بھی فوجی تو نیچرلی فوجی کے فوجی آئیں گے اور آپ کو تکلیف کیا ہوئے کہ کون سے میں مشرب کے ساتھ شامل ہو گیا میں نے اس کو صرف بھلائے ہیں اسے میری عزت کی ہے آیا ہے میرے کار جو بچوں کو توفہ پیسے دیتے دیکھیں جنرل آگیا مجھے ایک گھنٹہ پہلے اطلاع ملی کہ جنرل آ رہا ہے چولی شجاہد کے مشاہد زیان سید کام والے بھی لوگ آئے یہ بھی آئے خوشی غمی پہ تو سب آتا ہے میں جب لوگوں کو بلاتا ہوں میں سیاسی من کے نہیں بلاتا ایک ذاتی تعلقہ ہے یہ میرا حق ہے کہ میں کسی کو بلاؤں یا نہ بلاؤں پارٹی کانٹ فورس بھی کہ اس کو بلاؤں یا نہ بلاؤں یہ کام ہی شاہدی اچھا راج صاحب دو موقف ہیں ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی سب سے ان کی لڑائی ہوئی دوسرا موقف یہ ہے کہ چلیں میاں نواز شریف کی تو نہیں بنی تو یہ محمد خان جو نے جو رفرولہ جمالی جیسے جو بڑے با مروت سے لوگ تھے ان کی کیوں نہیں بنی اگر وزراء آزم میں مسئلہ ہے تو یہ جو ہمارا ملک میں سیول ملٹری ریلیشن کے مسائل ہیں کوئی بنادی مسئلہ ہے کیا میاں صاحب ان کی ایک سادگی ایک ان کا اپنا لیول ہے ان کی جو ترجیحات میں شامل ہے سب سے پہلے پرسنل لائلٹی بندہ میرا لائل ہوا رجی صاحب بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم تنخواہ لائلہ تو نہیں ہے نا ظاہرہا کہ ہم نے ہمیں پیسے لگے ہوئے ہیں جاگیر ملی ہوئی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ سیاسے میں آگئے ہیں تو ہم ان کو سلام کریں جی تب مجھے ٹکٹ بھی لے گا جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا دوزار آٹھ میں تو وہاں ای ونٹ اینڈ میٹ میرے آنواز میں کہاں صاحب میں پانچ آپ احمد نے مان چکا ہوں اس وقت میں ہم نے بنا یہ آپ جھدے میں بیٹھے تھے میرے اپنی فیبلی میں سیاسی اختلاف ہے آج بھی اختلاف قائم ہے سیاسی کی وجہ سے آپ کے ساتھ منڈسٹر رہا ہوں آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اس منڈسٹر نے کرپشن کی ہے یا کوئی سٹیڈل اس کے نام کے ساتھ کیا کہاں احمد صاحب میں کہاں احمد صاحب دیکھیں میں آیاں آپ کے پاس میرا حق بنتا ہے ہمیں سیدھیں گے احمد نے اور صرف اپنا حق مانگنا ہے اور اگر آپ نہیں دے رہے مجھے بتانے یہ وجہ کیا ہے شاید میں آپ کی ذہن صاحب کا لیکن انہوں نے کہاں کوئی وجہ نہیں ہے آپ احمد نے ہے یہ آپ سیٹ مجھے دے دیں یہ حقیقت گوزی صاحب میں کیسا ہے سیٹ کیا ہے میں سیاسے چھوڑ دیتا ہوں میں احمد نے بنا ہوں پانچ دو بن گئے کافی امریڈ لیے لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس کے بغیر گزار ہیں اس سیٹ کے بغیر تو میں میں نے اپلائی بھی نہیں کیا دوسری دور اپلائی کیا مجھے بلا لیا دوں کہتے ہیں تم دوسری ایک لبے چلو شہر کے لگے دوسری ایک لگے یہ دوسرے تیرہ کی بات کر رہے ہیں رانہ افزل جہاں سے بنے گن بینٹ شریف آدمی تھی میں کہا جی میرا حلکہ نہیں ہے یہ حلکہ انساری برادی کا زیادہ ہے وہاں پہ ان کو دیں یہ مجھے شہر میں رہنے دیں جہاں میں نے محنت کی ہے میرے تعلقات ہیں نہیں مجھے یاد ہے خواج آصف کا میرا کچھ بھی ہو میں افسر کئی سال بولا نہیں لیکن میرے اس چھوٹے سے بات پہ اسم نے آگیا اس نے کہا کہ میرا بائیس کا کلاس فیلو تھا اس کے والد میرے والد سیاست میں کٹھے رہے ہیں اس آدمی کو منچاندھا ہوں اس کی سچائی اس کی جو اللہ تعالی نے اس کو ہمت اور جرد بھی ہے وہ بہت کب لوگ میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئے ایسے آدمی کو آپ اس کی پکڑی اوچھا لے کچھ کریں میں ایسی بات ہوں نے کہی میں ایموشنل بھی ہو گیا کہ ایسے لوگ ہیں میں کئی سالوں سے اس سے بات نہیں کی جنللسٹ ہے کئی بڑے سینئر جنرل باتیں کی خوالی صاحب یہ ہے آپ کا اندویسمنٹ کا نتیجہ آ رہا ہے ریزرٹ آ رہا ہے بلکل تاگر ٹیکر نہیں ہے سیڈ نہیں ہے ام این اے ایم پی اے نہیں ہے ابزید نہیں ہے but this is one thing جو آپ کو سٹینٹ دیتی ہے آگے چلنے کے لیے گردے اٹھا کے چلے یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا جذبہ ہے یہ پیمانہ ایسا ہے جس کو پر یہ حکومت یا کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر آپ کو توڑ نہیں سکتا اگر اسے لیے توڑنا ہے تو اس میں وہی کوالیٹیز ہونی چاہیے جو انسان کہتا ہے میں صاف گو وہ بھی صاف گو آخری سوال آپ سے پوچھوں گا آپ کے پرانے دوست ہیں امیانواز شریف صاحب لیڈر بھی رہے ہیں آپ وضع دار آدمی ہیں کبھی آپ نے ان کے خلاف بات نہیں کی تو ابھی جو ان کا بیانیاں ہے سیویلین بلا دستی کا ووٹ کو عزت دو کا جو علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے آپ کیا مشورہ دیں گے انہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میاں صاحب کے ایسے لوگ ہیں جو بیانات یا بیانیاں بناتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ چیز جو افیکٹ کیا ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ پرانے سیاسہ دینا لوگوں متعلق وہ ایسے بات کریں بلہر اگر جب پرائمیسٹر تھے پینامہ لیکس ہوئی اگر ایسے لوگوں کو میاں نواز شریف میں کہتا ہوں میاں صاحب ایسے 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 بردر میری ارکویسٹ ہے کہ میں علیہ دارہ جو حکوموں سے آپ تفتیش کر لیں اگر میں بیگناہ صاحب تو آل کم بیک نہیں تو اب میں چھوک چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا آپ کو تھوڑا پیسہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اتدار بھی دیا ہوا اور آپ کے ساتھ ذاتی تعلقات کلنٹرن گئے تھے نتیجہ یہ ہے کہ وہ امریکن جیل کے ساتھ تعلقات ہیں جب اخوانہ صاحب حضور پرسیز وہ آپ کو جھوڑتے تھے آپ سے کام لیتے تھے ایک ہے ایسے ایسے اگر میں کلوز ہوتا میں سب جس کے بردی خلاف دیا دے فوج کے ساتھ فوج میں یہ ایسا ریاکشن ہے فوج ڈسرپنڈ ہے نیچے سے لوگ اوپر تک جاتے ہیں اگر میں کلیب کرتا ہوں کہ پاکستان فوج میں آج سب سے بہتری لڑاکہ فوج پاکستانی فوج ہے کس بنیاد میں کرتا ہوں اپنی تجربے کی بناتے ہیں میرے ساتھ وہ جنگیں لڑی ہیں اگر ان کا ریشو تھا میرے وقت میں سات آگ جوان کے بعد ایک یند آفصر شہید ہوتا تھا آج ریشو کم ہے آج جوان اگر ایک دو یہ دو جوان شہید ہو رہے ہیں سارے کا افصر شہید ہو رہے ہیں آج بھی پاکستان فوج حالت جنگ میں ہیں آج بھی ان کو قوم کی زورت ہے سپورٹ کی زورت ہے آج بھی قوم ثابت کرے کہ فوج کے ساتھ کھڑے نیٹو قرمانی دیتے ہیں یہ ان کو کہہ جی قرمانی دی آپ سپریم سیکریفائز کیا زندگی دینا ملک کے لیے کہ یہ دیں گے آپ کہہ جی آپ کو میں دس لاکھ مینے کی دیتا ہوں ترخواہ جا کے جنے کشمین میں جا کے لڑے یہ ایک جذبہ ہے جذبہ is inbuilt ان لوگوں میں ہیں جن کے فور فاظر پر جو ہے پاکستان کی حق بھی آج دن تک ان کی اولادیں بھی لڑتے رہیں گی یہ تبدیلی نہیں لاسکتے میرا صرف ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میاں صاحب جو برزے کرے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بہا دیا ہے میں کوئی اگلی نہیں اٹھا رہا آپ کو لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ فوج کو جس طرح سے بدلام کیا جا رہا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ فوج وہ فوج ہے کہ جب وقت آئے گا کسی بزرگ نے بھی کہا تھا جب وقت آئے گا اسکول پاک حدیث ہے یہ پاکستانی فوج یہ فوج پتہ نہیں ہم زندہ ہوتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ اسلام کے نام پر مرد بٹنے پر تیاری اسی فوج نے آج دن چند سال بعد اسی فوج نے انڈیا کو فتح کرنا اسی فوج کا حصہ وہ بھی لوگ ہوں گے جو کالی پگریوں والے فروسان سے یا یہاں سے نکل گے جائیں گے سل پاکی اس حدیث کو سچا ثابت کرنے گے سری راج صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی خیالات سے جو ہے وہ نوازہ راج صاحب نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا دوستی کی بنیاد پہ تعلق کی بنیاد پہ وہ مشورہ دے سکتے ہیں میں بھی ایک مشورہ دوں گا ہمارے جو ارباب اختیار اور ارباب اختیار ہیں وہ لوگ جو افواج پاکستان کو سیاست میں ملوث کرتے ہیں وہ بھی دراصل اس ادارے کو بدنام کرتے ہیں اس کے ایمیج کو تشخص کو جائے وہ خراب کرتے ہیں راجہ نادر پرویس صاحب کے بارے میں بے ہیں بس اتنا کہوں گا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں اس طرح کے ساکھ کے حامل وزادار لوگ جو ہیں وہ آج کل کی سیاست میں بہت نایاب ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اوری کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹرکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ